شاہ عبدالریند فازار ہے آپ کو ہوسٹ میں نے تھرپارکر میں ایک بہت بڑا رسک لیا تھا کہ میں نے انار کا پودا ویسے ہی لگا دیا تقریباً انار کا پودا ہمارے اس علاقے میں 220-250 تک ملتا ہے تو مہنگا پودا ہے تو میں نے کہا کہ شاید یہ پودا ہمارے اس علاقے تھرپارکر میں ہو جائے حالانکہ مربانی سے یہ جو پودا ہے جو میں نے امید رکھی تھی اس سے تقریباً 200% اچھا ہوا یہ دیکھیں انار کی پودے کی ٹہنیاں نکل چکی ہیں کیونکہ انار کی پودے کے ساتھ میں نے اور بھی پودے لگایا تھے ان کا گروت ریٹ جب کمپیر میں کرتا ہوں اس پودے سے تو اس کا گروت ریٹ بہت ہی عالی ہے ماشاءاللہ تو بہت ہی اچھا یہ پودا ہو رہا ہے ٹہنیاں نکل رہی ہیں سب سے مسئلہ تھر میں پانی کا ہوتا ہے تو پانی کا جو مسئلہ ہے ڈرپ سسٹم میں نے اس کا پانی کا مسئلہ حل کیا ہے یہ دیکھیں ڈرپ جو ملتی ہے 20 روپے والے نلکی وہ میں نے اس میں فٹ کر دیا یہ دیکھیں یہ پورا جو سسٹم میں میں نے اس میں فٹ کر دیا ہے اور یہ یہ ہماری نلکی ڈرپ والے نئی تقریباً 15 روپے کے ملتی ہے وہ اس میں کیا کیا کہ اس کا جو ڈککن ہے اس کو سوراک میں نے کیا ڈھکن کا سوراک ڈھکن کے سوراک کر کے یہ اندر میں نے لگا دی الف لگا دی جس واجہ سے یہ مکمل air tight ہو گئی بند ہو گئی اور ڈھکنا جو ہے اس کا ٹائٹ نہیں ہوتا تو بوتل کا ڈھکنا میں ایک پلاسٹک لگا گیا پھر میں نے اس کو الف لگائی پھر یہ اس طرح بند ہو گئی پھر میں نے کیا کیا کہ اس کے اندر نیچے دو سوراک بنائے یہ دیکھیں دو توراک مجھے بنائے اور یہاں سے پانی ڈال دیا اس کے اندر بھر دیا پھر اس کو چلا دیا ماشاءاللہ تقریباً پانچ چھ گھنٹے یہ چلتا رہا اور یہ دیکھیں آپ مختی نمی وہ بن گئے پودے کے جڑوں ہیں پھر یہ جو گٹ سسٹم ہے یہ جو اس کا ڈرابس گرے ہیں اس کے جڑ کے قریب ہی گرنے چاہیے ڈراب تو یہ ڈرابس جو ہیں گرتے رہیں گے اور پودا جو ہے یہ ماشاءاللہ زیادہ دیر تک گرابر رہے گی کیونکہ تھرپرکر ہمارا جو علاقہ زمین بڑی پورس ہے جیسے ہم اس کو پانی دیتے ہیں تو یہ جو پانی نیچے جلا جاتا ہے جس وجہ سے روڈ رون ہے اسے پانی نیچے نکل جاتا ہے تو رپ والے سسٹم سے آستے آستے پانی اس کو پودے گواتا رہے گا اور روڈ رون میں رہے گا تقریباً دو تین دن تک ڈرپ آپ مر لیے جتنا اس کو تیز چلائیں جتنا آپ آستے چل جائے گا تو میں نے اس کو تیز چلایا تھا تو انشاءاللہ آج میں دوبارہ اس کو تلگے بھروں گا پھر میں اس کو آستے چلاؤں گا تو بہت ہی اچھا یہ پودا ہے ہرا بھرا ہے کوپلیں بہت اچھی نکل رہی ہیں دو سو پرسنٹ ہمارے ستر کے علاقے میں کم آگے آپ اس کو لگائیں اور پھل یہ کب لگے گا یہ ظاہر ہے ہمارے اس علاقے میں نیا تجربہ ہے پھر دیکھتے ہیں کب پھل لگتا ہے کسا لگتا ہے وہ آگے وقت بتائے گا مگر اس کا جو گروس ریٹ ہے بہتی آلہ ہے میرے نئی جو ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور نئی اپ ڈیٹ کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب گروہ کریں لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن بٹن کو پھان کر دیں کہ نئی جو ویڈیوز ہیں آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہے جزا اللہ